ہماری جو افغان پولیسی جو ہم نے مرتب کی تھی that has failed and we should accept that اس میں اور میں I was one of the persons in even جنرل زیاہ کے زمانے میں میں ایڈیٹر تھا مسلم میں اس قدمی میں کہتا تھا کہ یہ جہاد with امریکن ڈالرز اور سٹریٹیجک ڈیپتھ یہ کام نہیں چلے گا اور ولی خان صاحب بھی کہتے تھے اور لوگ بھی ایک چند لوگ تھے اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری کہ ہماری ابھی تک کاؤنٹر ٹیروریزم پولیسی نہیں مرتب کر سکے افغان پولیسی کے کیا ہمارے کاؤنٹورز تھے اور کیا سٹریٹیجی تھی پہلے کہا دا جی سٹریٹیجک ڈیپتھ کہ ہمارا پانچپا صوبہ ہے almost it's an extension of our security پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا کہ کچھ لوگ good terrorist ہیں کچھ لوگ bad terrorist ہیں پھر ہم نے کہا کہ نہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے کچھ لوگوں سے ہم military operation کریں گے سر کل جو اپنے سائٹس دیکھی ہیں ٹیلیویزن پر اور میں سٹوڈنٹ بھی ہوں ہسٹری کا مجھے یاد ہے میں نے ایورپین ہسٹری سٹیڈی کی تو ادھر بتایا انہوں نے کہ سیونٹین سنچری میں there was a 30 year war in یورپ سولہ سو اٹھارہ سے لے کے سولہ سو اٹھالیس تھا اور وہ protestant christians کی جنگ تھی اس کے بعد امن آیا یورپ میں میں نے کہا کہ تیس سال تک یہ یورپین لڑتے رہے ہیں یہ پاگل ہیں کیا ہوا ہے 43 years ہو گئے ہیں we are still fighting and we are still involved in that اور کل جو scenes بتائیں ہیں تنگیسہ بتا رہے تھے اور دوست بھی اور خاص طور پر یہ جو افغان جہاد میں اور سارے اس کے consequence especially the بختون blood was spilled they have been the biggest sufferers 2 billion dollars CIA نے ISI کو دیئے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20 ہزار ارب مجاہدین کو train کریں جس میں اسامہ بن لادن ڈاکٹر امائنل زوہری تھے دو ارب ڈالرز ساؤدھ اربیہ نے دیئے اور ایک ارب ڈالر آپ کو اور لوگوں نے دیئے پانچ ارب ڈالرز کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا جس was the biggest covert operation after world war 2 اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیکن countries میں حمد ہوتی ہے leadership میں کہ ہم اپنی غلطی تسکیم کریں course correction اور صحیح سے مت بجائیں we have not learnt any lessons from that اب